السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دوا بھو ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے زمان میں رکھیں آمین اپنے گھروں میں شات رہیں اپاد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں آپ کی کمائی میں اور آپ کے کام میں برکتے اور آپ لوگوں کو دنیا اور آپ رفت کی تمام نمتوں سے نوازیں آمین تو بہت سا جی دوا اور نیک تمنہوں کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ویلوگ شروع اور آج کے ویلوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سربیاں آ رہی ہیں اور جو ہے اللہ آپ اپنے رائٹ میں لازمی ایڈ کریں سپیشلی انار کیونکہ یہ خون بناتا ہے اور بہت اچھا پھل ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں تو جتنا ہو سکے آپ انار کھیں اپنی امیونٹی سسٹم کو مضبوط کریں کہ کرونا کا سیکنڈ فیز چل رہا ہے اور بچائیں اپنے آپ کو بیمار ہونے سے کرونا کا شکار ہونے سے اور جتنی زیادہ سے زیادہ پھل اور سبزیں آپ لوگ کھا سکتے ہیں اور اپنی رائٹ میں ٹوٹ کر سکتے ہیں اور فاسس فکر کھانا چھوڑ دیں تو کرتے ہیں آج کا ویلوگ شروع اور آج کے ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج میں نے کیا کیا چیزیں خریدے تو آج چیزیں میں نے خریدی ہیں ان کے اندر شامل ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاؤں گی اس میں شامل ہے انار وہ انار کے جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت سارے فائدہ ہیں اور انار ہمارے ایریا سے شورٹ ہو گیا تھا اور کہیں نہیں مل رہا تھا اور جو مل رہا تھا وہ کھٹا والا انار تھا بڑے سائز میں ملچے ہوا کہ میں نے کھٹا انار نہیں لینا یہ مجھے ایک شاپ پر ملا ہے انار اور یہ تھوڑا سا سوک چکا ہے یہ آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا سوک چکا ہے اور پھر یہ میں نے جتنا تھا ان سے لے لیا اور یہ 300 روپیس کا مجھے 2 kg ملا ہے اور لاتے لاتے سامان میں تھوڑا سا یہ دب بھی گیا ہے لیکن کیا ہے کہ میں نے اس کا جیوس ہی نکالتا ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ سامان میں کس طرح دبا ہے یہ اس طرح یہ کٹ تھے اور یہ دب کے جو ہے سارا اس کا جیوس نکل گیا ہے بارہال نکالنا تو مجھے بھی اس کا جیوس ہی ہے اور مجھے اس طرح نہیں کھانا لیکن مجھے تھوڑا ساب سوس گیا ہے میں نے انار لی اور اس کے بعد ساپ والی شاپ سے میں نے تھے تھے ویجیٹیبلز وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کون سے ویجیٹیبلز میں نے پرشو سکتی مولیاں مولیاں کا سیزن ہو گیا ہے مولیاں زیادہ آگئی ہیں اور یہ شاپ والے نے اپنی مرضی سے دیا کوپ کے میٹھیں ہکلے ہیں اس نے رکھی اپنے پاس تھی اور بنانے ہے بسی کلی مجھے پراتھی اور یہ وان کے جی میں لی ہے مولی ہرے پتھوں کے ساتھ اس میں پتھے نہیں نکال گئے اور دنجر ہے میں نے سے دیئے تھے کھیرے اور یہاں مجھے چھوڑی ایکسپنسیف سبزی اس طرح لگی ہے کہ کوانٹی ٹی این کی کھوڑی آپ کے جی کے ساتھ سے اپنی مرضی سے یہ بڑی سبزی ڈال دیتے ہیں ہم لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں یہ پرچیس کیا ہے جناب جی آلو آچکے ہیں ریڈ بہت مزے کا بنتا ہے اور اس کے گلگلے بہت مزے کے بنت ہے تو انشاءاللہ جب میں بناؤں گی اور میں اپنے دوسرے چینل اور ویلوگ میں ضرور ایک کروں گی کہ میں نے اسے کیا کیا گشیز بنائی ہیں اور پھر جنے میں اس کے پاس ان سے بیا ہے ہرام مسالہ ہری مرش اور دھنیا کیونکہ باقی شاک پالے جہاں وہ ناکمو چڑھاتے ہیں ناکمو مرش دیتے ہوئے کہ مرش بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اور میں نے آدھا پاؤ آدھرک 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 جب میں اس دن بڑے سٹھول پر گئی تو سٹھول سٹھول پچ چنے اور دانے بھون رہا تھا وہاں سے وہاں سے میں نے لے لئیے سٹے اب یہ میں نے گلتی کی کہ شاپکر دے رہا تھا 30 روپیز کے جی کچھلیاں دے رہا تھا وہ میں نے نہیں کھلی تھی کہ جی مجھے اس کو بائل کرنا پڑے گئے اسٹین کرنا پڑے گا میں پاس اتنا ٹائم نہیں اور یہ پکی ہوئی جو ہے یہ میں نے لے لی تو یہ مجھے سکسٹی کی دو پڑی پھر میری سسٹر نے کہا میں نے ٹوئنٹی کی لیتی ہے آپ سکسٹی کی دیرد میں کہ چلو کوئی نہیں میں نے گائی بڑھی کی کہا چلیں آپ نے ٹوئی روپیز دے تو وہاں سے کوئی اور خوکر والا کھڑا ہوا تھا اور جس سے ہم لے وہ ہمیں ٹوئنٹی اور ٹوئی فائی جو ہم لیتے ہیں اگر بائل کرنے کے لیے تو میں نے اسن ویڈیو میں دیکھا وہ جو دانٹ کی نہیں جکھا بابا رسی سی اور چلنے کا اسو خوبصر ٹوئی ہے اس نے چکن کے لئے گھنٹے کے لئے گھائی کی تھی؟ آدھا گھنٹا نہیں دیٹھ گھنٹا میں دیٹھ گھنٹا نہیں بھی رکھ سکتی لیکن وہ ہمیں سستی پڑھنی تھی ہاں پڑھنی تھی اور چکن کا بھی ٹیسٹ آتونوں کا کونس اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ نے لے ہی ہے پینٹ میں نے آپ کے ساتھ کافی انسیڈنٹس شیئر کیا ہے یہ کھانے کے لئے نہیں لیا ہے یہ کھانے کے لئے لیے لیکن رو کھانے کے لئے نہیں رو کھانے کے لئے اس طرح سناکنگ کرنے کے لئے جب ہم کمپیوٹر بھی بیٹھے ہیں تو ہمیں شروع ہو جائیں اور پیکٹ رسی و ختم ہو جائے گا یہ اس کے لئے نہیں ہے یہ اس کے لئے میں نے اس کے لئے دو ڈیشز ایک ہماری انجین سبسکرائبر انہوں نے بنایا تھا ساگو دانے کی کھچڑی تو وہ ریسپی مجھے بہت اچھی لگی تھی یہ اس کے لئے میں کھین کے لئے میں نے اس کے لئے اب انہوں نے اس کے لئے رسیپی یہ بنانی ہے اور دوسرا اس سے مجھے پنجیری میں ڈاؤ گا ہے یہ دو رسیپی پیار ہوں گے میں نے یہاں سے لی پینٹر اور یہ تھوڑی سی چیزیں نہیں تو اس کا اچھا خواب سب دل بن گیا گو کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اپنا دل بنے گا اس کے لئے جب ہم لوگ واپسی آ رہے تھے دل کی طرف تو وہاں پہ ایک پھوٹ والا سٹال تھا اور انہوں نے بنانا لگایا تو مطلب وہ جو پوری ریلٹی اس پر بنانا ہی تھے تو میں نے وہاں سے پرچیس کی اس پر لیے بنانا میری سسٹر دور سے چلائی وہ جیسے بندر دیکھتے چلاتا وہ بنانا وہ بہت سستے دے رہا تھا کیونکہ ہر جگہ وہ سکسٹی روپیز چلرن درانا ہے سکسٹی روپیز چلرن تو وہ جو ہے اس میں مطلب بڑا سٹال تھا وہ کیا ہوتا تھا لوڈا رکشے رکشے کے پیچھے تھا وہ وہ فل بھراؤگوڑ کا بنانا سے اور یہ ملے ہیں مجھے کھٹی پاری روپیز کے یہ بہت کتنے اچھی ہیں تو یہ میں نے تین درجیں بھی ہیں بہت سکتے� کنسیم 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 کری گیا سکتے چلوڑ تیری جگہ بھی ہمین یہ ہے وہ جو ہے آپ کو مجھے کھٹی روپیز کے کردیا نگے جب ہم نے بھراؤگے چلوڑ کیا وہ سکتے چلوڑ کھٹی روپیز بڑائی اور وہ پھرانے اچھی بڑا سکتے چلوڑ تیری جگہا ہے کیونکہ ہم کم پیسے دیں گے ہم آپ کی پیسے دیں گے یہ سمید آپ کی پیسے دیں گے 2 روپیس دیں گے کیونکہ ہم نے بحیوب میں پیشتہ دیں گے پیسے دیں گے نمید اگر سے دیں گے کیا یہ کھلا تذارب نہیں ہے جب نے امہا جواب دے تھیں گے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ میں ہمیں شاید ہی لحسیesty Thai کیا ہمارا ساتھ بھی حسنا کیا گیا سکتے ہیں تو یہاں ہمارا آج کا ویلوگ جو میں نے گھر کے پاس کالی لکل مارکٹ سے شاپنگ کی گراسری کی اس کو ہم لوگ کرتے ہیں یہی پرند اور آپ سے ریکوست ہے کہ مجھے سپورٹ کریں میرے چانل نور ویلوگ اور نور لائف روٹین کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں میری ویڈیوز دیکھیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میرا کانٹینٹ کیسا لگ رہا ہے مجھے سپورٹ کریں ان ریٹان میں آپ لوگوں کو سپورٹ کروں گی جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے اور میرے ایکسپیرینسزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں تو جو ہے آپ لوگوں کو کوئی اس پر بلوکر نہیں دینا پڑے گا کوئی تیکس نہیں لگے گا اگر آپ دو منٹ روپ کر اگر کرتے ہیں کہ آپ کو کرسکر کرنا چاہتے ہیں most welcome آپ کو کرسکر کر سکتے ہیں ڈیوٹویوز نے ویسے بھی پولیسیز چینج کر دی اور کہتا ہے کہ جی یونیک کانٹینٹ لے کرو تو میرا کانٹینٹ یونیک ہے اور سب لوگ کہتے ہوں گے یہ کیا فاغلہ ہے اپنے گھر کی شاپنگ شیئر کر رہی ہے بہت اس میں بھی ایک مزہ ہے کیونکہ ہر ایک 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 ہوگی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی ہوگی ہوتی ہے وہ سے بھٹکا چبا کر اور پان کی پینک کر ہی پوچھ ہو جاتے ہیں آج اگر میری پیک کی بھوئی روڑ کرتے ہیں لیکن گاگتی ایسی لیڈیز ہیں جو باہر شاپنگ کے لیے گروسل کے لیے نہیں نکل سکتی ہیں اور اندو گھر بیٹھے ساری چیز ہم ہوئی ہو جاتے ہیں ہاں وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لیڈیز ہیں ہماری طرح میں ملکہ تو یہ تھا آج کا ویلوگ تو کمنٹ کا انتظار رہے گا آپ لوگوں کے آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ویلوگ میں بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دیجئے